وہ ہے ہمارے ورک ایتکس کے حوالے سے جو کرپشن ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی تین چار ماہ ہو گئے ہیں ایک آنریبل سپریم کورٹہ پاکستان سے فیصلہ آیا ہے شارٹ ارڈر اس کی لیگل ریزننگ ہی نہیں کی گئی ڈیسینٹ نوٹ لکھ دیا جج ریٹائر ہو گئے تو ڈیفنیٹلی کہ اتنے ریسورسز کے ساتھ کہ جب آپ کے پاس پوری ٹیم ہے ریسرچرز کی تو وہاں پہ لیگل ریزننگ نہیں دی گئی تو ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری دفاتر کا میں نے دیکھا ہے کہ مطلب ٹائم اگر آٹھ بجے ہے تو نائنٹی پرسنٹ سٹاف جو ہے اور ساڑے داس گیارہ بجے آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی ایک چیزہ ہی آلویز اپریشیٹ کہ اگر چھوٹی کا ٹائم چار بجے ہے اس کے بارے میں بڑے پنکچول ہوتے ہیں ٹھیک چار بجے چلے جاتے ہیں تو تو کرپشن جو ہے نا وہ ہماری ورک ایتکس کے حوالے سے بھی بڑی شدید ہے اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں اور دوسرے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو فیصلوں کا مسئلہ آ رہا ہے اس میں دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے بولٹیسین بھی کیا کچھ کا آپ نے ذکر کیا ایک تنک کہ سیبل سوسائیٹی شوڈ گو فارورڈ ایس بیل کہ یہ ای تنک کہ کوئی مور دن تھرٹی فائی کے قریب ہیں ہمارے فیصلے جو کہ کوٹس میں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو تو آپ ایک آمیر فارور صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اگر ان کے پاس پیٹیشن لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسپینڈ ہو گیا اور وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے فاریئرز مطلب آئیم سوری ٹو سٹیٹ کہ مطلب فیصل کی اوپر بازگار کا ہوں جو آویلیبل ہے ہمارے پاس کہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ جس آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں چلے وہ سسپینڈ کر دیا آپ نے پھر اس کی کوئی ڈیٹ دیں اس کی اوپر فیصلہ کریں تو یہ اس طرح کے جو مسائل آ رہے ہیں اس کی اوپر بھی جو کمیشن نے کام کیا ہے اور وہ جو وہاں پہ پیٹیشن گئی ہیں ان کی اوپر بھی انیلیسز کر کے ان کی جیجز شود بی نیمڈ ایز ویل کب تک ہم لوگ جو ہے یہ ہولی کاؤز والا کنسپٹ رکھیں موسیقی